تینکیو ویری مچ مچھو سپیکر آپ نے موقع دیا کہ میں آج بات کر سکوں سے صرف کچھ عرصہ پہلے چیز پڑی تھی اور تھا تو یہ سکرات کے بارے میں کہا گیا تھا کہ سکرات اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا وہ اصول پہ کھڑا رہا ہے اس نے زہر پیا اور آج تک زندہ ہے صرف زلفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی یہ چیز بڑی ایک اسی طرح ان پہ بھی یہ چیز فیٹ آتی ہے کہ وہ اصول کے ساتھ طریقے کے ساتھ بغیر کمپرمائز کیے ہوئے تختہ دار پہ چڑ گئے لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ اور یہی چیز ہے جو ان کو آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھتی ہے سر قائد عظم کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لیڈر ہمارے ملک میں نکلا تو زلفقار علی بھٹو صاحب کی وہ شخصیت تھی جس نے سب کوئی کٹھا کیا اور یہ آئین کا ہمیں ایک ڈاکیومنٹ دیا جس کے مطابق آج ہم ملک چلا رہے ہیں تو ان کا یہ جو بہت بڑا ہماری توفہ ہے سر اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر میں سر اسی آئین کے اندر اسی آئین کے اندر سر آج میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین چار دنوں سے ایک محول بنا ہوا ہے جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ایک جیسے جنگ چل رہی ہو اور کیونکہ سپریم کورٹ میں سے کوئی یہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ہم ان پہ تابر توڑ حملے کر رہے ہیں سر یہ میرے خیال میں ہمیں نہیں سر ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ ایک عجیب و غریب چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ آئین اسی آئین کی جس کے میں بات کر رہا ہوں سر اسی آئین کے اندر سر رسٹرکٹ کیا جاتا ہے جو چیپٹر ٹو ہے مجلس اشورہ کے بارے میں اس میں سر جو سکسٹی ایٹ آرٹیکل ہے آئین کا وہ کہتا ہے رسٹرکشن آن دسکشنز مجلس اشورہ پارلیمنٹ اور ہم پچھلے تین چار دنوں سے مستقل یہی کر رہے ہیں سر میری تو آپ سے یہ گزارش اور آپ سے یہ توقع ہوگی کہ آپ لوگوں کو روک دو گے کہ بھائی تم اسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا جو آئین ہے تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو سر اور ایک اور چیز سر جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین چار دنوں سے میں تو نیا آیا ہوں اس ہاؤس کے اندر سر ایک چھوٹی سے آپ کو ایک مثال دے تو اسے ذرا محول کو ریلیکس کرنے کے لیے سر ایک بچے نے مضمون لکھا کرکٹ میچ تو اس کو بہت اچھے نمبر ملے تو اگلے ہفتے جب ٹیچر نے اس کو سبجیکٹ دیا واک ان دا پاک تو اس نے کہا میں پاک میں گیا اور وہاں پہچے کرکٹ کل رہے تھے اس نے پھر وہ کرکٹ میچ ریپیٹ کر دیا اگلے ہفتے اس نے کہا جرنی بائی ٹرین اس نے کہا میں ٹرائیولنگ بائی ٹرین ویڈ فیملی اور پھر وہی کرکٹ میچ میں اس ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں سر سب اسی کی باتیں کر رہے ہیں اس کو سر ذاتی اٹیک کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں غلط استعمال لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں سر کرٹسی بھی ایک چیز ہوتی ہے اس ایوان کا ایک تقدس ہے سر اس ایوان کے درمیان اور ایک جلسہ گاہ کے درمیان فرق ہونا چاہیے ہم اس فرق کو سر مٹا چکے ہیں اسی اسی ایوان کو ہم نے ایک جلسہ گاہ بنا دیا اور بجائے اس کے کہ ہم سیریس قسم کی باتیں کریں ہم پرسنل اٹیکس کے اوپر لگے ہوں اور ہم نے اس ایوان کی جو ہے عزت کو ہم کم کر رہے ہیں سر میں اگر اس ایوان کا ممبر ہوں اور اس ایوان کی عزت ہے نا تو میری عزت بڑھ رہی ہے سر اور اگر اس ایوان کی عزت لوگوں کی نظروں میں کم ہو رہی ہے تو میری بھی عزت کم ہو رہی ہے سر تو ہمیں مہربانی کر کے سر میں آپ کے توسط سے تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویشٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو ڈگنٹی کے ساتھ کیری کریں سر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی زبان کھولتا ہے اور جو الفاظ کا وہ چناؤ کرتا ہے اور جس لہجے میں وہ بات کرتا ہے وہ اس کی پچھلے چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر کا نچوڑ ہوتے ہیں کہ اس کی پیدائش کیسے محول میں ہوئی ہے اس کی تربیت کیسے محول میں ہوئی ہے کہاں پلاہ بڑھا ہے اور جس قسم کی زبان میں اس ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں سر مجھے تو افسوس ہو رہا ہے سر سر میں سر پھر کروس ٹاک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ منع کر دیں سر میری سر یہی گزارش ہے کہ ہم اس اپنے آپ کو ڈگنٹی کے ساتھ کیری کریں سر اس ایوان کی ایک ڈگنٹی بنائیں سر بجائے اس کے کہ ہم اس کو محضرت کے ساتھ سر مچھلی بازار بنائیں سر سر ایک ایک ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوں سر کہ ابھی بھی آج ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر بھی آج یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے سر ایک لیٹن کی لیگل ٹرم ہے شاید میری پرنانسیشن صحیح نہ ہو سر اس کا ٹرانسلیشن ہی ہے سر لیٹ جسٹس بی ڈن دو ہیونس فال تو قانون اور آئین کے مطابق قانون کے مطابق عمل کرو چاہے جو مرضی اس کے نتیجے ہوں کونسیکوینسز سے ڈر کے فیصلے کرنا سر یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے اور میں اس فلور سے سر چیف جسٹس پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آئین کی سپرٹ کے مطابق ایک فیصلہ دیا ہے سر یہ کبھی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے ہیں یہ کبھی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا سر الیکشن ہونے نوے دنوں میں ہونا ہے نو نو سننے ایک فاضل میمبر کا حق ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہے ہیں سر اس کے بارے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے تھے سر یہ ایک حکومتی لوگوں کا ایک سر ابحام پیدا کرنے کی بڑی زوردار قسم کی کوشش تھی میں آپ کی توسط سر اسی آئین کے جس کے بارے میں آج الفقالی بھٹو صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اسی میں سر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیے کہ کہیں ابحام ہے اس میں اسیمبلیز نہیں کہا گیا کہ سب کو کٹھے لینا ہے اگر نیشنل اسیمبلی کا یا کسی پرونشل اسیمبلی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اسیمبلی کو انڈیویجیلی اڈریس کیا گیا ہے انلیس اسیمبلی has been dissolved sooner اور جب وہ ڈیزولف سونر ہوگی تو سب وہ ٹو ٹو ٹویٹی فور کا ٹو یہ کہتا ہے when the national assembly or a provincial assembly is dissolved when a national assembly or a provincial assembly تو یہ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ یہ مختلف وقتوں پہ ہو سکتے ہیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ national assembly اور provincial assembly نے کٹھے ہی ڈیزولف ہونا ہے یا کٹھے ہی ان کا election ہونا ہے when the national assembly or a provincial assembly is dissolved a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls کہیں پہ یہ شک اور گنجائش ہی نہیں تھی کہ 90 دنوں سے آگے کہیں جانا ہے پنجاب کی assembly سر 14 جنوری کو ختم ہوئی تھی سر تو 90 دنوں کے اندر اس کے اندر election ہونے تھے سر اس کے بارے میں ایک schedule کا بھی notification کی گئی اس کے اوپر سے پھر گئی تو آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سر اس فیصلے نے نظریہ ضرورت ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اگر ہم نے قانون پہ عمل کر لیا ہم نے آئین پہ عمل کر لیا تو یہ مشکلیں ہو جائیں گی سر کوئی مشکلیں نہیں ہوتی ہو سر آئین اور قانون ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے تاکہ ایک طریقے کے ساتھ ملک چلے سر میری آپ سے یہ گزارش ہوگی سر کہ جس وقت یہاں پہ کوئی criticism ہو یہ constitution کا 68 کا مہربانی کر کے آپ یاد دلا دیا سر میں ارز کر رہا تھا کہ جو میرا parliamentary تجربہ ہے سر وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی opposition کو oppose کیا جاتا ہے تو جو oppose کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو before it is put to question تاکہ وہ بھی اپنا case plead کر سکے اور اس کے بعد ایوان نے دیکھے کہ جو oppose کرنے والے کا تھا logic اس میں کوئی تھی یا جو جنہوں نے propose کیا تھا وہ زیادہ logicل تھا oppose کرنے کے اوپر ہمیں میں نے اور میرے کلیگ نے ہم نے oppose کیا سر ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا case plead کر سکیں ہاؤس کے سامنے before it is put to vote میرا تو سر پارلیمانی تجربہ یہ کہتا آپ میرے سے زیادہ تجربہ کا رہے ہیں سر جب resolution میں یہ بات نہیں ہے motion جب ہو تو اس وقت اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو میں نے اس وقت بھی کیا تھا سر آپ نے اس وقت بھی بولنے نہیں دیا تھا میں نے اس وقت بھی نو کیا تھا لیکن ابھی سر میری بزارش یہ ہے majority نے accept کی ہے آپ صرف اکیلے ہیں تو سر اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے سر ضرور اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے اس لیے تو آپ کو دے رہا ہوں سر میری بیٹی چھوٹی تھی نا تو وہ ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے تھپڑ ایسے ایسے کر کے نا ہر روٹی پکا کے کہتی روٹی دو ایسے کر کے وہ چائے کی پیالی بنا کے دی نہ اس میں روٹی ہوتی تھی نہ چائے ہوتی تھی لیکن وہ ایک گھرداری کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی ہمیں ایک جمہوریت کی یہ ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دی اپنی ایکٹنگ تو کر لیں سر سر میری گزارش یہ ہے میری گزارش یہ ہے سر میں بار بار یہ چیز کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک اصول اور طریقے کے ساتھ ہم یہ چلیں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے بھی بہتری اسی میں ہوگی اور بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنایا تو بہت بہتر ہوگا سر ہم میں مستقل سر گھنٹوں کے گھنٹے آپ فلور دیتے ہیں لوگ اور میں نے کل بھی یہ عرص کیا تھا کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آساب کے اوپر شمال ہے سر اسی اسی اسیمبلی کے جو رولز ہیں نا سر جو اس میں بولنے کے طریقے کی بات کرتا ہے سر یہ جو ہمارا سر یہ اسی کے جو ہمارے رولز ہیں سر کانڈکٹ ٹو بی ابزرور وائل سپیکنگ آپ کو فلور دے دیا گیا ہے محسن لگاری صاحب سر میں تو آپ اپنی بات مکمل کریں میں سر اپنی بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو رولز ہیں سر اس میں کانڈکٹ میں جو ہے کانڈکٹ ٹو بی ابزرور وائل سپیکنگ نمبر ترٹی ون اس کے اندر جو جی سیکشن ہے سر وہ کہتا ہے کاسٹ ریفلیکشن آن دا کانڈکٹ آنی پرسن ہو کیناٹ ڈیفنڈ ہمسیلی بی فور دی اسیمبلی اور سر ہم مستقل مستقل آپ اٹھا کے دیکھنے سر نوے فیصد جو ہے وقت وہ امران خان کو کرتیسزم کے اوپر اور عجیب و غریب ایک عجیب و غریب لیول کی گفتگو کے ساتھ ہو رہا ہے سر میری آپ سے گزارش ہوگی میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے آپ ہی کریکٹ کر دیا کریں ہمارے رولز جو ہیں آپ کسٹروڈین آف دا ہاؤس ہیں آپ کا کام ہے کہ اس ہاؤس کو ایک طریقے کے ساتھ چلانا سر اور پھر میری ارض اس ریزولوشن کے بارے بھی میری ارض ہے سر اسی ریزولوشن کی کنٹنٹس کے بارے میں سر جو ہمارے رولز و بزنس ہیں سر اس کے اندر کنٹنٹس آف ریزولوشن کے بارے میں وہ کہتا ہے سر it shall relate to a matter which is primarily the concern of the government or to a matter which is the government has a substantial financial interest ایک ہے two کہتا ہے سر it shall be clearly and precisely expressed and shall will raise substantially one question سر one definite issue یہ جو بھی ریزولوشن پڑی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹسزم کی گئی ہے الیکشن کرانے کے لیے بھی بات کی گئی ہے عمران خان کے بہت کچھ کیا گیا it is not one definite issue that is being raised سر اس کے بعد سر میں یہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا سر یہ چیزیں جو ہیں کرنے والی جس طرف ہم جا رہے ہیں سر ہم لوگ کیا collectively contempt of مستقل court کو criticize کرنا سر مستقل court کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ house کے اندر کر رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ rules بھی یہ کہتے ہیں اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ subjudice matters جو ہیں وہ ایوان میں نہیں discuss کیا جا سکتے ججز کے conduct کو نہیں discuss یہی کر رہے تھے سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم court کو criticize کر رہے ہیں سر ہمیں court کو criticize نہیں کرنا چاہیے سر یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم court of Pakistan کو مستقل اس اہوان سے criticize کر رہے ہیں کیا ہم collectively contempt of court کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ ہم نے court کے contempt کے ساتھ یہ کریا میری یہی گزارش ہے سر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں اگر ہم نے court کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں کہ court کو بھی جو ہے وہ parliament ڈکٹیٹ کرے گی لکھ دیں اس میں وہ ہمارے پاس اختیار ہے ہم ملیں اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ court کے معاملات کو ہم اس اہوان جنگ چاہ رہے ہیں میرا تو یہ گزار چاہ ہے کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کیا ہمارا یہ کانشنس ڈیسیزن ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور پارلمنٹ کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں سپریم court کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سو جی آپ کنکلوڈ کنکلوڈ کر لیجئے محسن لگاری صاحب کا مائک کھلیں کنکلوڈ کیجئے میں سر باقی لوگوں کو گھنٹا گھنٹا دیتے تو مجھے بھی پانچ سات منٹ دے دیا کریں اور انشاءاللہ سر آپ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی امبیرس جو میار کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کہ ہم یہ سپریم کورٹ کے ساتھ جنگ کرنی ہے یہ کوئی کرنے والی بات اثر ملک کے دو بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس پہ جنگ کی بات کر اور اس بات سر آپ ان کے خلاف رہاں سے ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سو میری یہ گزارے آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو مدر آف آل انسٹیوشن ہے اس کی آنرابل میمبر ہیں میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیار رکھیں سر میں یہ ارش کروں گا ہم بلکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں لیکن جب ہم نے آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں آئین بنانے کا آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کو نہیں توڑ سکتے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو ریزولوشن ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر یہ جوش کی بجائے ہوش کرنے کی ضرورتیں ہیں یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے یہ جو ہمارا میار یہاں پہ لکھا ہو ہے یہ اس پہ نہیں اترتی یہ بلکل سروازے نہیں ہے یہ ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا کھنے 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 کھنے